بسم اللہ الرحمن الرحیم خان کے خلاف اس کی کریکٹر اسی نیشن کے لیے اوچھے اتکنڈے ازمائے جائیں جس پر جو ماضی میں عمران خان صاحب کے قریب رہے انہیں بہت بڑے پیسے دیے جا رہے ہیں اور یہ پیسے پاکستان نہیں بیرون میں ملک بھی دیے جا رہے ہیں اب یہ قرائے کے ٹٹو عمران خان کے بارے میں جیسے انہوں نے پہلے بھی کوئی خاتون سے لکھوائی تھی ناظرین وہ اخرار ہو گیا حکومت کے انہوں نے پورا زور لگا لیا پندرہ بیس دن میں ایک مہینے میں عمران خان کے بارے میں کرپشن پہ کوئی کیس نہیں نکلا ہے اس پر انہوں نے ان کے فراہاں کا ایک کیس نکالے فراہاں کے بارے میں یقیناً خاصی حقیقتیں ہیں اور ان کے ساتھ عثمان بزدار کے بارے میں بھی بہت سے رہی ہے لیکن عمران خان کی ذات پر کرپشن کا ایک پیسہ نے نکال سکیا فیصلہ کیا گیا یہاں تو عمران خان کی جان کو خطرہ ہے یہ میں بڑا احتیاط سے لفظ استعمال کروں انہیں گرفتار کیا جائے گا ان کے خلاف لوگوں کو تیار کیا جائے گا جو ان کی کریکٹر سیسی نیشن کرے گی یہ گنونی سادش کون کر رہا ہے امریکہ کہتے ہیں اپنے دشمن کا پیچھا نہیں چھوڑتا وہ جو رجیم چینج کی بات کرتا ہے وہ صرف اس شخص کو حکومت سے نہیں حلاتا جیسے ماضی میں اس نے ایران سمید دگر ممالک میں کیا تھا اس شخص کو ختم بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے اب اچھنا آتا ہے کہ امران ہاں کی زندگی کو بہت زیادہ خطرہ ہے لیکن اس کے باوجود حکومت جو کہتی تھی کہ پی ٹی اے کے لیڈر ہیلمن پہن کے جائے آج امران ہاں ہزاروں لوگوں میں بغیر کسی پروٹوکول کے ان میں گھل مل گئے عام شہریوں نے امران ہاں کو قریب پا کر خوشی کا اظہار کیا انہوں نے کہا ایک طرف تو پورے ملک میں دہشت گردی ہے دوسری طرف یہ وہ شخص ہے وزیر آزم ہے صاحب کا امران ہاں جس نے امریکہ کا دباؤ قبول نہیں کیا اور اپنی حکومت قربان کر دی اسے جان کا بھی حطرہ ہے لیکن یہ شائریوں میں ان کے مسائل سننے آ گیا ہے اور کہا جا رہا ہے یہ مقبول یہ جب حکومت کو پہنچی کہ امران ہاں اسلام آباد میں باہر نکلے تو انہوں نے اب فیصلہ کیا ہے سات سے شروع کر دی ہے سات سے کہ امران ہاں کی کردار کشی کے لیے جالی کردار ادا کیے جائے وہ ان پر سنگین اور غلیز الزامت لگائیں گے لیکن کیا یہ الزامت لوگ قبول کریں گے ناظر پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ براست حاوی رہی ہے ذلوکار علی بھٹوں سے لے کے بلاول تک بیچ میں کوئی پچاس ساٹھ لوگ ہیں اسی طرح نواز پیپ سے لے کے مریم تک پچاس ساٹھ لوگ ہیں اب ان دونوں کا تلزم پیپلز پارٹی اور نون لیگ پچھلے چاریس سالوں سے گندوں کی طرح پاکستان کو لوگ کھا رہے تھے امران ہاں کی کسی طریقے سے جگہ بنی اس میں اپوزیشن الزام لگاتی نہیں لیکن وہ کامیاب ہو گئے لیکن ان سے ایک بات قراب ہو گئی ماضی میں پیپلز پارٹی کامیاب ہوتی تھی یا نون لیگا پس میں مکمکہ کر لیتے تھے کہ تیرا ڈاکہ چونی کرپشر کا مال میں نہیں پکڑوں گا میرا تم نہیں پکڑوں گا بلیک میل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو ڈراتے تھے لیکن قانونی کاروائیاں نہیں کرتے تھے صرف کمی کبار اتقامی کاروائیاں کرتے تھے پھر ساتھی انعرو لے دیتے تھے اور دے دیتے تھے ابن آرخان نے چار سال انعرو نہیں دیا لیکن بد قسمتی ہے ان میں شامل کچھ نہل ٹیم نے تمام آپوزیشن کو پکڑ تو لیا لیکن ان سے ریکاوری نہیں کر سکی کیونکہ اس بسیدہ نظام میں اس گلے سڑے نظام میں سرکاری اداروں میں نواز شریف کی پینیٹریشن بہت زیادہ خوفناک ہے اتضاد ایسن صاحب کہتے ہیں نواز شریف ایک جنگل نہیں لگا درخت کو نہیں پانی دیتے پورا جنگل پازتے اور کسی وقت ان کو استعمال کرتے ہیں ماضی میں وہ کہتے ہیں پچھا اس حمار کو انہوں نے صدر بنایا اور نوازہ اسی طرح دیگر الزامات لگاتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیک ایک دوسرے کی جان کی دشمن تھی مودی کا یار گدار ٹین پرسنڈ کا لقب زرداری کو مسلم لیگ نون نے دیا کرپٹ کیا پھر سو پرسنڈ کہا پھر ملک دشمن کہا سکورٹی رسک کہا لیکن اس دوران عمران ہاں صاحب بیچ میں آ گئے اور انہوں نے ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا لیکن بدقسم دی کہ وہ ان کے سنسیر ٹیم نے ملی اور ادردردر کی جماعت کے لوگ انہیں لینے پڑے جس کی وجہ سے وہ اپنا مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکے جو عام سے وعدہ کر کے آئے تھے بس نموی میں نارن نہیں لگنے چاہیے تھے ہر کس نہیں لگنے چاہیے تھے اندھر تو اونچھی بولنا بھی گناہ ہے لیکن لندن میں جو نواز شریف صاحب آپ کے گھر کے بہر ہر روز احتجاج ہوتا ہے امریکہ ہو رہا ہے کینیڈا ہو رہا ہے سعودی عرب ہو رہا ہے وہ کون سادش کر رہا ہے لا تعداد لوگ یوکے میں رضانہ کریں ان کا اپنے گھروں میں رہنا مشکل ہو گیا ہے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو لوگ نارے لگاتے ہیں جو کہ میں اس حق میں ہوں نہیں لگانے چاہیے اگر کسی کے خلاف اگر اینی کام کیا ہے تو اس کے خلاف قانون کے مطابق سزا ہونی چاہیے امران خان کی بہت کوشش کی لیکن شدات اکبر جیسے منافقین نے انہیں ڈیمیج کیا سودے بازی کرتے رہے خود کما کے ملک سے بھاگ گئے اب امران خان کی حکومت چلے گئی امریکن مراسلہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے عدم اعتماد کا لفظ لکھا ہے عدم اعتماد کا لفظ لکھا ہے عدم اعتماد کا لکھا ہے یہ دھمکی دی گئی ہے کہ اگر امران خان کو حکومت سے نہ نکالا تو پاکستان سخت مشکل علاق دیکھے گا اگر عدم اعتماد کام جا وگوئی تو ہم ان کو نوازیں گے اور امریکن نے اب نوازنا بھی شروع کر دیا ہے لیکن میرے لے پالک پٹھے لاؤ امران خان نے آچانک حکومت کے خاتمے پر اس دوران عدالت نے رات کے دو بجے بھی کھولی تین بجے بھی کھولی صبح بھی کھولی دوپیر بھی کھولی مختلف عداروں نے کام کیا اور آپ پوزیشن جماعتیں جو دوسرے دشمن تھی سرکاری مدد کے ساتھ سرکاری مدد کے ساتھ اقتدار پر قبضہ کر لیا قبضہ قبضہ قاب سے قبضہ قبضہ کر لیا امران خان میں کہا ہے میں بیس لاکھ بندے لے کے آنگا اب سازش کیا کی گئی ہے یہ نہایت اہم ذمہ دار ذرائع کے مدام امران ہاں کی بڑھتی ہوئی مقبولیت حکومت کی چودہ چودہ جماعتوں میں پریشانی اور تشویش کی لہر دوڑی ہے اگر امران ہاں اسی طرح مقبول رہا تو ہمیں آرہ الیکشن میں صفایہ ہو جائے گا لہذا اس کی کردار کشی کی جائے اس کے لیے خواتی اور پیسوں کا استعمال کیا جائے کچھ لوگوں کو بیرونے ملک پیسے دیے جا رہے ہیں اور وہ امران ہاں پر سنگین ترین انظام لگائیں گے ابھی تک میری اطلاع کے مطابق حکومت نے جتنی بھی کوشش کیا امران ہاں کی خلاف کرپشن 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 کا کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا تاہاں ان کے لوگوں کے بعد پھائے ہیں اب ان کا خیار اگر امران ہاں نے جس تر بھی حکومت کے خلاف لانگ مارچ اور احتجاج کی طریق دی پولک پہ جمع کرنے کے لیے تو امران ہاں کو اس سے پہلے مروایا جا سکتا ہے اور الزام لگایا جائے گا دہشت گردی کی والت ہے کوئی غیر ملکی خات ہو سکتا ہے یہ خبریں آ رہی ہیں میں ہنڈر پرسن تنفرم نہیں کہہ رہا اور میں کسی بندے کا نام بھی نہیں لے رہا امران ہاں کی زندگی کو خطرہ ہے یہ حکومت خود امران ہاں کو گاہ کر بھی کیا دوسرا انہیں ہاؤس ریسٹ کیا جائے اگر امران ہاں جس دن بھی پاکستان میں احتجاج کی کال دیں گے کہ لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف کیا جائے تو ان کے کارکنوں کو آٹھ دن پہلے گرفتار کر لیا جائے گا اس کی فرستے بنانی شروع کر دی گئی ہیں ناظرین امران ہاں نے اس موقع پر جب انہیں حکومت کی سادش کا علم ہوا تو انہوں نے آج نہایت اہم ذرائع کے بتایا کہ اپنے قریبی لوگوں سے مشابرت کی کہ حکومت کرنے میں کون کون سی طاقتیں ان کے لیے رکھاور تھی ان کے سینے میں کہا جاتا ہے بے پناہ راز ہیں اگر وہ راز افشان کر دیں تو لوگوں کے لیے موچھ مانا مشکل ہو جائے گا کچھ اہم ترین شخصیات کی پوری کی پوری فائلے ان کو آئی بی نے دی ہوئی ہیں موسیقی موسیقی